اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اورم آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستو جیسا کی آپ کو معلوم ہے یہ رحمت والا فضیلت والا برکتوں والا ماہ ربع الاول کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے دوستو اس مہینے کی بارہ تاریخ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائیں اور تشریف لا کر کے سارے عالم میں کفر و جلمت کے بادل کو چھاڑ دیا میری پیارے دوستو یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے اور اس مہینے کا ہر دن بہت ہی زیادہ افضل دن ہوتا ہے یعنی کی اس مہینے میں ہر دن کی بڑی بڑی اور الگ الگ فضیلتیں پائی جاتی ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آج کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ میرے پیارے دوستو اگر آپ کی جو حاضت سالوں سے برسوں سے پوری نہیں ہو رہی ہے جس حاضت کو پورا کروانے کے لیے آپ دن رات پریشان رہتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کی وہ حاضت پوری نہیں ہو رہی تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو بلے کیا ہے جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بس آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیجے پھر اس کے بعد میں اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کی جو بھی حاضت ہوگی جو بھی مقصد ہوگا جو بھی مراد ہوگا جو سالوں سے برسوں سے پورا نہیں ہو رہا وہ حاضت بھی آپ کی منٹوں میں پوری ہو جائے گی جی ہاں دوستو آپ کی وہ حاضت بھی منٹوں میں پوری ہو جائے گی بس آپ کو اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لینا ہے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے اور میرے پیارے دوستو آپ کی حاضت چاہے مال و دولت کو پانے کے لیے ہے شادی کے لیے ہے پسند کی شادی کے لیے ہے نیک اور جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہے کرزہ سے نازات پانے کے لیے ہے گھر کاروبار میں برکت کے لیے ہے کوئی بھی کیسی بھی حاضت ہے دوستو یہاں پہ ہم نے صرف چند حاضتوں کا نام لیا اب ایک ایک حاضت کا نام لیں گے تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی اسی لیے آپ کی جو بھی حاضت ہے آپ اپنی اس حاضت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں دوستو آپ کو اس وظیفے کو کب کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے پورا طریقہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پرا آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کیلئے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارس کریں گے کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو اس ماہ ربی الاول کے رحمت والے فضیلت والے اور برکتوں والے مہینے میں کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں چاہے آپ آج کریں کل کریں پرسو کریں کسی بھی ایک دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کریں یا رات میں کریں چاہے آپ فضر میں کریں زہر میں کریں اسر میں کریں مگرم میں کریں عشاء میں کریں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو آپ اس وظیفے کو چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بستر میں لیٹ کر کے کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں دکان میں آفس میں کیسے بھی آرام سے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو ہم آپ کے لیے خاص ایسا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جس سے یہ رحمت والا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ کسی کا بھی زائع نہ ہونے پائے آپ اس وظیفے کو ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس وظیفے کو آپ ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں اس کی دلیل اس کا حوالہ آپ کو باہر شریعت کتاب میں مل جائے گا تو میرے پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ چلتے فڑتے اڑتے بیٹھتے کیسے بھی آرام سے کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بستر میں لیٹ کر کے کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں دکان میں آفس میں کیسے بھی آرام سے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اگدم اتمنان ہو جائیں پور سکون ریلیکس ہو جائیں پھر آپ کی جو حازت ہے جس کو آپ کو پورا کروانا ہے آپ یہ سوچ لیجے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے میری فلاحازت پوری ہو جائے گی اس وظیفے کو پڑھنے سے میرا فلا مراد پورا ہو جائے گا اس طریقے سے سوچنے کے بعد میں آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درودے پاک پڑھ لیں درودے پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درودے پاک آپ کو یاد ہے ایک درودے پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو یہ سب سے چھوٹی درودے پاک ہے ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درودے پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جو بھی درودے پاک یاد ہے آپ اس درودے پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو صرف نو بار پڑھیں نائن ٹائمز دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو پورا نو بار پڑھ لینا ہے نو بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا نو بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وزیفہ کر لینا ہے اتنا چھوٹا سا وزیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں آپ کی جو حازت ہے جس حازت کو آپ کو پورا کروانا ہے آپ اس کی دعا مانگیں آپ رو کر کے دعا مانگیں گڑ گڑا کر کے دعا مانگیں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر کے دعا مانگیں اس سے انشاءاللہ تبارک وطلہ آپ کی جو بھی حازت ہوگی آپ کی وہ حازت بہت زلد پوری ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ اس وزیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو بہت اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بر درودے پاک پڑھ لیتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حازت ہے اللہ تعالی اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالی ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالی ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیرو ساری مال و دولت اتا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو کرز سے نزاد اتا فرمائے جن کے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہیں اللہ تعالی ان کے گھر اور کاروبار میں برکت اتا فرمائے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کے رسطے نہیں آتے ہیں جن کو بیٹا چاہیے اللہ تلہ ان کو بیٹی چاہیے اللہ تلہ ان کو بیٹی اتا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تلہ ان کو شفائے کاملہ اتا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز حافظت ہے اللہ تلہ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جس شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت نہیں ہے جس بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت نہیں ہے جس ماباپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت نہیں ہے جس اولاد کے دل میں ماباپ کے لیے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا فرمائے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینسن رنزو علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نازات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے سم مجلوم بے قصو کی عرض پوری آمین یا رب العالمین صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کے جگہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے ملتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ